اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ تو بھی سب ٹھیک ہوں گے تو میں پھر شروع کرتی ہوں ویڈیو یہ وہی پاکستان والی ویڈیوز ہیں تو یہ 23rd of March کا دے تھا جب ہم پاکستان یعنی 23rd of March کو وہ رات کو ہم لوگوں نے واپس جرمانی کے لیے فلائے کرنا تھا تو یہ ناشتے کے بعد ہم لوگ بیٹھے بس کپ شپ لگا رہے تھے یہ بھائی جن کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر میرے ہسپنڈ اور یہ بھائی چلے گئے تھے اپنے چند اور دوستوں سے ملنے کے لیے اور میں نے ریسٹ کیا تھا میری کوشش میں نے پوچھا بھابی جن سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی کچن میں ہلپ کرواتی ہوں تو وہ کہہ رہی نہیں تھی نہیں میری ہلپ پر آئی ہوئی ہے تو آپ نے رات کو سفر کرنا ہے تو بہتر ہے آپ نا تھوڑے دیر ریسٹ کر لیں تو میں تو باقی بہت تھکی بھی تھی تو میں سید دوپہر کو میں نے دو دھائی گھنٹے سے ہی اپنی وہ نیند پوری کی ہے اور پھر دوپہر کا کھانا کھایا تھا ہم نے تقریبا دوپہر اور شام کو اکٹھا ہی ہو گیا تھا بھابی جن نے بڑا مزے کا کھانا بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ہم لوگ ٹائم سے کچھ پہلے ہی نکل آئے تھے فلائٹ ہم لوگوں نے کرنا تھا تقریبا دھائی بجے کیا تھا شاید اب مجھے یاد بھی نہیں ہے سی طرح سے لیکن ہم لوگ گھر سے جلدی نکل آئے تھے تاکہ بورڈنگ بغیرہ کروا لیں ہمیں ہمارے پاس تھوڑا سمان زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ میں ایک جگہ پہ تو ٹیک ہی نہیں ہوں ہر جگہ سے چیزیں کچھ شرکپل میں بڑی نہیں تھیں کچھ ویسلاباد میں کچھ ادھر ویسے ہم لوگوں نے جو سعودیہ سے چیزیں لیں تھی وہ اور ان کو میں نے ناپا طولہ نہیں تھا کہ کتنے کلو ہے یہ کیا ہے دو ٹیکٹس پہ ہمیں پر پرسن ٹوئنٹی تھری کیجی علاو تھا اور ہمارے پاس تقریباً کہہ لیں کہ پچیس کیجی بزن زیادہ ہو گیا ہوا تھا تو کوئی واقفیت تھی ائرپورٹ پہ کسی نے کہا تھا کہ آپ لے آئیں سمان سارا تو ہم نکلوا دیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں تو جلدی آ جائیں تو اس لئے ہم لوگ ٹائم سے کچھ پہلے ہی نکل آئے تھے تقریباً ہم لوگ گھر سے ساڑھے کو دس نکل گئے تھے تو یہ ہے جی لاہور کا وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ جدر سے اب ہم لوگوں نے واپس فلائے کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ سامنے ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ اور جدر ہم ٹھہرے ہوئے تھے اسکری ٹین میں وہاں سے یہ ہسپیٹر کھائی رہی ہوں ائرپورٹ کا جو ڈسٹنس تھا گاڑی پہ مشکل سے میرا حال ہے پندرہ منٹ لگے تھے تو ہم لوگ بڑے آرام سے کہہ لیں پتہ ہی نہیں چلا دو چار باتیں کی ہیں ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی ہے تو ائرپورٹ آ گیا تھا اور یہ دیکھیں اب ہم لوگ ڈیپارچر کے طرف جا رہے ہیں تو جنہوں نے آرینج کیا ہوا تھا جس آدمی نے کلی کا آرینج کیا ہوا تھا کہ وہ سامان مغیرہ ہو سکتے ہیں وہ نکلواد ہے تو یہ آدمی وہ ہمیں باہر ہی مل گیا تھا اور اب ہمارا سامان لے کے تو ہم لوگ بورڈنگ کی طرف آئے ہیں بورڈنگ سچ میں نے کروا لی ہوئی ہے اس جگہ پہ اب ہم لوگ بیٹھے ہیں یا لاؤنج میں ہمارا سامان کا تھوڑا کوئی زیادہ ایشو ہو گیا تھا کافی مشکل کے بعد ہی کہہ لیں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سامان یہ تھوڑا زیادہ ہے ایک دو کلو ہو تو کوئی فرق نہیں تھا لیکن یہ پچیس کلو بہت زیادہ ہے اور جب میں نے پوچھا کہ اس کی کتنی میں پیمنٹ کروں تو وہ انہوں نے بہت زیادہ مانگی تھی تو پھر ہم لوگوں نے سامان پیچھے واپس گھر بیج دیا تھا وہ اب بھائی جو ہیں وہ کروا دیں گے کیا کہتے ہیں اسے کار کو کروا دیں گے تو ہم لوگ اس ٹائم پلین میں آکے بیٹھ کے ہیں انٹرس پہ انہوں نے ایک طور پھر سے چیکنگ کی تھی جن لوگوں نے مٹھائی وغیرہ یا کوئی اور چیزیں ایسی لیویں تھیں اپنے ہینڈ کے پاک میں رکھی ہوئی تھی جو ہینڈ کیہ رہی ہوتا ہے تو وہ انہوں نے نکلوا کے ساتھ ہی ڈسٹ پلین میں رکھی ہوئی تھی اس میں پھینکتے گئے ہیں اچھا مٹھائی میں نے بھی لینی تھی ہم لوگ لاہور سے بھی لینا بھول گئے ہیں اور ائرپورٹ پہ میں گئی ہوں لینے کے لیے تو وہ جو تھا دکاندار اس نے مجھے پوچھا ہے کہ باجی آپ نے کون سی ائرلائن سے جانا میں نے کہا یہ سعودیہ سے جا رہے ہیں تو کہتا آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے آپ کی پھنکوا دینی ہے اندر وہ جانے نہیں دیتے ہیں اس طرح کی کھانے پینے والی چیزیں تو واقعی ہم لوگ انہیں خود دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے ابزرب کر لیا کہ انہوں نے وہ چیزیں جس پین میں پھینک نہیں تھی تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ اب فلائی کر چکے ہوئے ہیں اور تقریبا پہنچنے والے ہیں بلکہ یہ دیکھیں ہم لوگ اب لاہور سے جدہ پہنچ گئے ہیں اچھا اس فلائٹ میں جو میں نے ابزرب کیا ہے بلکہ حال کیسے نہیں کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہمیں ملے ہیں وہ زیادہ احرام میں تھے اور پاکستان سے ساری بات ہے زیادہ تر تو مزدور طبقے جو ہمارے لیبر ہے وہ ہی جاتی ہے اور وزیٹر بھی جاتے ہوں گے لیکن یہ جو احرام میں زیادہ لوگ تھے ماشاءاللہ سے اللہ کے گھر جانے والے زیادہ تھے عمرہ کرنے والے پیسنجر زیادہ یہ اس ٹائم ہم جدہ ائرپورٹ پہ ہیں اور ادھر ہمارا ساڑھے چار گھنٹے کا تقریبا سٹے تھا اور تھکاوٹ اتنی تھی اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ٹائم کیسے گزرنا ہے حالا ابھی میں نے پچھلے سین میں آپ نے کلپ میں دیکھا ہوگا کہ گولڈ کی دکان تھی اور میرے میں اتنی امد نہیں تھی کہ میں اس دکان کے اندر لینا ہے یا نہیں لیکن بندہ دیکھ تو سکتا تھا لیکن میں جدر آ کے بیٹھی ہوں ادھر ہی بیٹھی رہی ہوں میں نے پاکستان سے بہت گرمی تھی میں چپل پہن کی آئی تھی اور یہاں آ کے مجھے تھوڑی ٹھنڈک لگی ہے تو میں نے شیوز چینج کر لی ہیں جیکٹ مگرہ نکال کے پہن لیے اور اب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں میں تو تقریبا کہنے دو گھنٹے سو بھی گئی تھی کسی ایک کارنٹ پر جا کے جہاں تین چار سیٹیں کٹھی تھی تو میں دوران سے اپنی جیکٹ اوپر لے کے تو سو گئی تھی اور پھر یہ اب ہم یہ دیکھیں جی اب جو نیکسٹ ہماری فلائٹ ہے بڑی مشکل سے ہم نے یہ ساڑھے چار پانچ گھنٹے گزارے ہیں اور اب ہم لوگوں کی ٹرائبلنگ جو جدہ سے ہم نے ایمسٹرڈم جانا ہے یہ اب ہم اس پلین میں آکے بیٹھ کے ہیں دو سیٹیں کافی خالی تھیں لوگ اتنا رش نہیں تھا ٹرائی ہم نے پھرائی کر چکے ہیں اور یہ ہمیں جوز دیا ہے اور تھوڑی تیری بات ہی کھانا ان لوگوں نے سرب کر دیا تھا اور کھانا میں نے تو نہیں کھایا اس میں میں نے ایسے ہی وہ اس کا ڈکن کھول ہے تو کیمہ تھا اور یہ پالک اور ایسی ٹوماتر سے تو اس کی ہی اس میں تھی تھوڑی سی کہ میں نے وہ گوشت کی جو میٹ کی ہوتی ہے کیا کہیں گے سمیل یا خوشبو کہلیں یہ مہک تھی میرے سے تو نہیں کھایا گیا خیر میں نے کھایا بھی نہیں اور یہ ڈیزرٹ تھی ساتھ ساتھ ایک بوٹر کسون تھا اور یہ انہوں نے جوز دیا تھا ساتھ تو جتہ سے ایمسٹرین تک کا جو سفر پائلٹ نے انانس کی ہے وہ اس نے ساڑھے پانچ گھنٹے کا بتایا ہے کہ اتنا ٹائم ہوا لگے گا اور یہ دیکھیں جو راستہ جدر سے ہم بزر کے گئے تھے تو جی ادھر ہم لوگ لینڈ کر چکے ہوئے ہیں اور اب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ گیلڈز کھلیں اور ہم لوگ نکلیں اور اگلا ہمارا سفر شروع ہوئی ہم لوگوں نے ادھر سے ایمسٹرین سے اپنے سیٹی تک پی جانے ہیں تو لینے کے لیے سیف نے آنا تھا لیکن اس نے لگوالی ہے جو تیسری ویکسین تھی کووڈ کی تو اسے ہو گیا ہے بہت تیز بہار پھر ہم نے اسے منع کر دی ہے کہ تو ایمسٹرین نہیں آنا جو ہم نے نزدیک ترین شہر ہے ہالنڈ کا تو تو ادھر تک آ جا وہاں تک ہم اب ہم لوگ ٹرین سے آ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہالنڈ کا جو پائر سے ائرپورٹ ہے وہ ابھی ہم لوگ پلین کے اندر ہی ہیں اور دن سے میں اندر سے یہ ایک دو سین ریکارڈ کیے تھے اور ہم لوگ نے اب ایمسٹرین سے اپنے سیٹی تک جو نزدیک ہے بہت ترین جانا ہے اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیئرنس ہوگا ادھر ہالنڈ میں بیٹھنے کا ابھی تک جرمنی میں بھی مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ میں ٹرین میں بیٹھیں ہالنڈ میں بھی نہیں ہاں یورپ کے دوسرے کنٹریز جیسے میں انڈلن میں بیٹھی تھی اور اسپین میں اور کونسے کنٹری میں یا سویڈن میں بھی میرا اتفاق ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے ٹرین میں بیٹھیں ہوا لیکن ابھی تک اپن جو ملک ہے جرمنی یا ہولینڈ ادھر نے ابھی تک بیٹھی بھی تو یہ دیکھیں جی اب ہم لوگ بیگیج کلیم پہ آئے ہیں ادھر سے ہم لوگوں نے اب اپنا سمان لے لینا ہے فوراں ہی ویسے یہ شروع ہو گیا تھا سمان آنا اور ہم لوگوں نے پھر اپنا لے کے تو باہر نکلیا ہے تو ائرپورٹ سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو نیچے ہی بیسمنٹ میں ہی تھا ٹرین کا سارا سسٹم کا ادھر تو ٹکٹس بھی ہم لوگوں نے دور سے ہی لے گئی تھی ائرپورٹ کے اندر سے ہی اور اب یہ دیکھیں یہ ٹرین جو ہم لوگوں کی اس ٹائم جب ہم لوگ ابھی نکلے ہی تھے تو ایک ٹرین نکل گئی تھی اس سٹی کی طرف جہاں ہم نے جانا ہے تو اب اگلی جو تھی وہ ایک ہنٹے کے بعد آنی تھی تو اب ہم لوگ انتظار میں تھے لیکن اب یہ دیکھیں اس ٹرین میں ہم لوگ بیٹھے میں ہیں اور ٹرین ہماری روان دوان تھی لیکن ہولنڈیش جو زبان تھی اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہمارا جو نیبر تھا اسے انگلیش میں میں نے اسے پوچھا ہے کہ کیا یہ اب کیا یہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرین اس ٹائم علمیلو ہی رک جائے گی اور آگے نہیں جانا ہے اس نے جس سٹی میں ہم نے جانا وہاں تک یہ نہیں جائے گی کیونکہ آگے کوئی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم لوگ علمیلو سٹیشن پر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم لوگ نے گھر فون کیا ہے تو سیف اس سٹیشن پر پہنگیا ہوا تھا لیکن وہ سٹیشن اس سٹیشن سے تین سٹیشن اور آگئے ہیں تو پھر سیف کو ادھر آنا پڑا اور ہمیں تقریبا کہلنے کے پونا کو گھنٹا اس کے انتظار کرنا پڑا ہے تو یہ دیکھیں گاڑی میں ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں آگے تھے بچے سیف اور سمی دونوں ہی آئے تھے جتنی میری کوشش تھی کہ ہم اسے نہ تنگ کریں لیکن بس جو پھر اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہونا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی کنزا نے ماشاءاللہ یہ اپنے ماباب دونوں کے لیے بنا کر رکھا ہوا تھا ہمرا مبارک لکھ کے پھول منگو آ کر رکھے ہوئی تھی اس نے کیک بنایا ہوا تھا اور کانا میری فرنڈ نے بنا کر بھیج دیا ہوا تھا اور اس ٹائم ہم لوگ اب میں نے سیف نے چونکہ چلے جانا تھا تو جو اس کی دو چار چیزیں میں لکھے ہوئی تھی تو ایسے میرا پٹا پٹ سمان کھول گئے تو اسے جو دے دی ہیں ہاں جی تو پ پر عمری کا اور پاکستان کا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایپیسوڈز کی شکل میں شیئر کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اسے بہت انجوائے کیا ہوگا